ان کے لب رنگی کی نتھابریں تھی جس نے ویسے تو آسان ہی میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں مگر پھر بھی اور خیال رکھوں گا انشاءاللہ فاتحہ کے تعلق سے سوالات کافی سمت سے ہے کہ نیاز کا دینے کا طریقہ کیا ہے اس کا صحیح طریقہ بتا دیجئے اور خواتین کو لے کر بھی کچھ سوال ہیں کہ کیا عورت نیاز دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی اس کا طریقہ کیا ہے اور کچھ مخصوص نیازوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ فلان بزرگ کی نیاز کس طرح کرتے ہیں اور ان کی پردہ ڈھک کر کرتے ہیں اور ان کی نیاز کس طرح کرتے ہیں اس میں کچھ عجیب عجیب نام بھی ہیں دس بی بیوں کی کہانی سے الگ بھی کچھ اور نام ہے کہ ان کی نیاز کے کیا طریقہ کارے تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ نیاز اصل میں کیا ہے کہ ہمارے ذریعے کیا گیا عیسال سواب ہے یعنی ہر وہ نیک کام کے جو مسلمان کرتا ہے اپنے اس نیک کام کو کسی دوسرے مسلمان کو ٹرانسفر کر دینا دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کو ہمارے جو بھی نیک عمل ہو چاہیں وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہو یا رقم سے تعلق رکھتا ہو فلا شخص یا فلا بزرگ کو پہنچائے اس کو نیاز کہتے اور یہ ہے سبھی مطلب مقتہ فکر کے اندر جتنے بھی ہیں سبھی اس کے اندر رائجے طریقے کار الگے انداز الگے تو بعض لوگوں اس میں چوبسی جاتی ہے بات کام کرنا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ نیک عمل کسی کے نام کا کرنا ہے بس یہ حسال سواب ہے یعنی اس کو سواب اس کا پہنچے یہ اب بعضوں کو کیا ہوتا ہے کہ پیٹ میں درد ہو جاتا ہے اس چیز کو لے کر کہ وہی کام وہ ان کے بڑے بھی کرتے آئے ہیں اور وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص مسجد میں پیٹی رکھوا دیتا ہے کوئی ایسا شخص یہ جو بد عقیدہ ہے جس کا سنیت سے تعلق نہیں ہے مثلا چوبیس نمبر ہے کوئی شخص اور وہ مسجد میں پیٹی رکھوا دے گا جی میری والدہ کا انتقال ہو گیا یہ مدرسے میں میں نے پیٹی رکھوا دی ان کے نام کی تاکہ ان کو سواب ملے یہی تو نیاز ہے اور یہی اگر سنی مسلمان کرنے بیٹھ جائیں تو اس کے اوپر شرک اور کفر کے فتو یعنی سمجھ میں ان کو خود اکل سے بات نہیں آتی کسی نے صحیح کہا ہے کہ وہاں بھی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں ہے تو یہی سب اسالے سواب ہوتے ہیں کہ آپ اپنا نیک کسی کے آپ کسی کے بدلے میں رقم دے دیتے ہیں مسجد میں کہ میرے والد کی طرف سے سو روپے یا فلا مرہوم کی طرف سے یہ پچاس روپے یا میں اپنے کسی بزرگ کی طرف سے یہ مسجد بنوا رہا ہوں یہ سب نیاز ہی کی شکلیں ہیں اسی کو اسالے سواب کہتے ہیں اب چاہے آپ کھانا رکھ کے کریں یا وہ کام ایک ہی ہے مگر کچھ لوگ اس کو تو جائز سمجھ رہے ہوتے ہیں جو مسجد میں رقم دی ہے وہ بھی نیاز ہے کھانا رکھ کے آگے کرتے ہیں تو اس کو حرام سمجھ رہے ہوتے ہیں مطلب ایک کی بات کو الگ الگ مختلف ان کے بیانات ہوتے ہیں اس میں معاملات جو ہے اور مل جائیں گے زیادہ اگر جانکاری چاہیے تو تو اس کے اندر طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ اب یہ معلوم چل گیا کہ کوئی بھی ہم نیک عمل کریں گے اس کا اسالے سواب ہم کسی کو بھی کر دیں گے اس کو نیاز کہتے ہیں اب نیک عمل آپ کو کیا آتا ہے وہ آپ اپنے خود بور کر لیجی جس کو جو نیک عمل آتا ہے وہ وہی کر کے اور اسالے سواب کر دیں اس میں بہت سے لوگوں میں شبہ ہوتا ہے کہ دعا کا طریقہ کیا ہوتا ہے تو اس کے لئے دیکھیں ایک جنرل اور قومن سی بات میں بتاتا ہوں کہ جس شخص کیا آپ کو نیاز کرنی ہے مثلا خوضہ غریب نواز کے نام کی نیاز کرنی ہے تو آپ کیا کریں کہ کچھ بھی قرآن پاک سے پڑھیں جن لوگوں کو نیاز دینے نہیں آتی ان کو میں بتا رہا ہوں قرآن پاک سے کچھ بھی پڑھیں کچھ بھی سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو قرآن میں کچھ بھی نہیں آتا یعنی سورہ بکرہ کی اول آخر آیتیں نہیں آتی یا دوسری کوئی آیتیں نہیں آتی تو آپ کو تیس میں پارے کی آیتیں تو ضرور آتی ہوں گی جیسے سورہ اخلاص کو لے لیں آپ بارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں ٹھیک ہے بارہ کی توفیق نہیں ہے تو تین مرتبہ پڑھ لیں ایک مرتبہ پڑھ لیں تو آپ کھانے کو آگے رکھیں جو بھی قرآن جہاں سے بھی جتنی صورت ہے آپ کو جیسی بھی یادوں ترتیب سے پڑھ لیں اگر نہیں یاد ہے ایک ہی سورت یاد ہے تو کافی وہ بھی ہے وہ بھی پڑھ لیں اب کسی نہ مان لیجئے بارہ مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں قل ہو اللہ احد پڑھ لیا اب یہ چاہتا ہے کہ میں غریب نماز کے نیاز کروں تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس طرح دعا کریں کہ اللہ تعالی جو کچھ میں نے قرآن پاک سے پڑھا اس میں جو قصدن صحفن غلطی ہو تو اس کو معاف کر کے مجھے آئندہ ہدایت کی توفیق دے اور جو کچھ میں نے پڑھا اس سے تیری رحمت سے ملنے والا سواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتا ہوں یا پیش کرتی ہوں قبول فرما اور ان کے وسیلے تمام مسلمانوں کو درجہ بدرجہ پیش کرتا ہوں یا پیش کرتی ہوں قبول فرما یہ سب سے آسان ہے کہ نہ کسی کو کسی کے نام یاد کرنے کی ضرورت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں ان کے وسیلے سے تمام ولیوں نبیوں کو شہیدوں کو اماموں کو پیروں کو سب کو پیش کریں تمام مسلمانوں کو پیش کریں قبول فرما اور خصوصا خواجہ غریب نماز کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں قبول فرما یا پیش کرتا ہوں قبول فرما تو یہ جس کا نام آپ خصوصا میں لے لیں گے کہ یہ عیسال سواب سب کو اور خاص طور سے ان کو تو یہ ان کے نام کی نیاز ہو جائے گی اور سب کا طریقہ کار بس یہی رہتا ہے آپ چاہیں اس میں آپ کے گھر کے مرہوم ہو یا کوئی اولیاء اللہ ہو یا کوئی دوسرے چیز ہو اس کو اس حالے سواب کرنا ہو تو بس آپ ان کا خصوصا میں نام لے لیں کہ ٹھیک ہے اب جیسے مثال اور ایک سمجھ لیجئے کہ اس کو آلہ حضرت کے نام کی فاتحہ دینی ہے اور اس کو طریقہ نہیں آتا کہ فاتحہ دینی کس طرح نہ دینی ہے کوئی بھی مٹھائے کا انتظام کریں کیونکہ بزرگوں کو میٹھا پسند ہوتا ہے اور میٹھا حضور علیہ السلام کو بھی پسند مسلمان میٹھا ہے اور میٹھے کو پسند بھی رکھتا ہے تو اس لئے وہ میٹھے کا انتظام کریں جانماز بچھائے وضو اگرہ کریں اور اگر وضو نہیں ہے تو بینہ وضو بھی کوئی مسئلہ سخت مسئلہ نہیں ہے آپ قرآن پاکی تلاوت کریں کھانے کو آگے رکھیں اگربتی جلالیں یہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں کہ خوشبو اگربتی کی سنگنا یہ بھی سنت ہے اور خوشبو اچھی بھی چیز ہے تو وہ جلالیں پھر آپ سور اخلاص پڑھیں تین بار پڑھ لیں آپ کا دل کر رہا ہے پچاس بار پڑھ لیں پچاس بار پڑھ لیں جتنے آپ کو توفیق ہے آپ کو دل اور اندر سے چاہ رہا ہے کہ مجھے نیاز دینا آگے اتنا آسان ہے تو میں زیادہ سے زیادہ ہوں تو حقی بزرگان دین بھی خوش ہوں اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھوں تو مجھے بھی دل کو سکون ملے آپ سور اخلاص پڑھ لیں اب آلہ حضرت کی نیاز دینی ہے آپ نے سور اخلاص شروع کر دی قلو اللہ وحد آپ پڑھے جا رہے ہیں جب تک آپ کا دل پڑھے جا رہے ہیں بس آپ پڑھ چکے ہیں اس کے بعد دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ جو ابھی میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے پڑھا اس میں غلطی ہو تو تو مجھے ہدایت دے کہ میں اسے درست کروں اپنے کرم سے اس کو درست کروا اور جو کچھ میں نے پڑھا اس پہ جو تیری رحمت سے ثواب ہے وہ میں حضور علیہ السلام کو پیش کرتا ہوں یا پیش کرتی ہوں سارے بزرگوں کو نبیوں کو ولیوں کو پیش کرتی ہوں اور خاص کر اس فاتحہ خانی کا جو انتظام ہے اس کا ثواب آلہ حضرت کو خصوصاً پیش کرتی ہوں یا پیش کرتا ہوں تو یہ آلہ حضرت کی تو جس کا آپ نام لیں گے خصوصاً اس کو تو وہ اس کی طرف منصوب ہو جائے گی تو یہ نیاز اس کے نام کی ہو جائے گی کیا سمجھ رکھا ہے کہ وہ نیاز ہوگی تو پتہ نہیں اس میں الگ سے کوئی انسی آرٹی کی کتابوں کا کورس پڑھنا پڑھے گا یا ادھر کوئی سی بی ایسی کا کوئی کتابوں کا کورس پڑھنا پڑھے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے قرآن پاک پڑھنا ہے اب اگر مان لیجئے کہ کوئی ایسا خوش نصیب ہے کہ اس کو قرآن مقدس کی سور اخلاص بھی نہیں آتی مان لیجئے تو میں سمجھتا ہوں کم از کم اس کو بسم اللہ شریف آتی ہوگی بسم اللہ نہیں آتی تو سبحان اللہ تو شاید سبھی کو کہنا آتی ہوگی تو تصویح لے کے بیٹھ جائیں مسلے پہ مسلے پہ کچھ کھانا لے کے بیٹھیں اور سبحان اللہ کی تصویح پڑھ لیں ایک بار دو بار تین بار چار بار پانچ بار پانچ سو تصویح پڑھ لیں گے سبحان اللہ تو یہ بھی ذکر ہے سبحان اللہ اسی کو سالے سواب کرتے ہیں اللہ تعالی جو کچھ میں نے پڑھا ہے سبحان اللہ کی تصویح تیرا جو میں نے نام لیا اس پہ جو تیری رحمت سے سواب ہے وہ میں سب کو پہنچاتا ہوں حضور علیہ السلام کو اور تمام انبیاءوں کو نبیوں کو سب کو سارے مسلمانوں کو اور خاص کر میری والدہ جو انتقال کر گئے ان کو پہنچاتا ہوں تو یہ آپ کی والدہ کی فاتحہ ہوگئی تو بہتر یہی ہے کہ آپ خود گھر میں فاتحہ دینا سیکھیں کوئی اتنا سخت نہیں ہے کہ آپ جی ذرا سے کام کے لیے چل دیتے ہیں مسجد کی طرف امام صاحب امام صاحب آپ خالی نہیں ہوتے یا ہوتے نہیں ہیں تو پھر وہ بدگمانی امام صاحب آنے کو منع کر دیں گے جی ابھی نہیں آرہے تو یہ دیکھو نیاز میں نہیں آتے ایسا نہیں ہوتا ویسا نہیں ہوتا کوئی اتنی دین کو سخت آپ لوگوں نے بنا لیا ہے خود اپنی نفسوں کے وئے سے اور کچھ آئمہ ایسے ہیں کہ جو امام حضرات ایسے ہیں کہ جو ایکسپلین نہیں کرتے عوام کو کہ یہ چیز کیا ہے اس کا درجہ کیا ہے اگر عوام کو صحیح طریقے سے طریقے کار بتا دے جائے کہ بھئی اس طرح نہ کر لو یہ بھی نیاز ہو جائے گی تو لوگوں کے لیے آسانیاں بھی ہو جائیں گے اور لوگ خود اس بات پر عمل کرنا سیکھیں گے اور کم سے کم بدعقیدوں کو کہنے کا موقع بھی نہیں ملے گا کہ آپ لوگوں نے اس کو فرض واجب کر دیا کہ لوگ اس کے بغیر سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہوتا اب ایسے بھی کیس دیکھنے کے لیے ملے کہ کوئی نیاز کا کھانا رکھ کے تیار ہے اب وہ جب تک کوئی نیاز دینے آئے گا نہیں تو اس کھانے میں اس کو نکالیں گے نہیں یعنی یہ کہ اس مہنڈیا میں چمج نہیں ڈالیں گے کہ اس کھانے کو کوئی کھائے گا نہیں جب تک نیاز کسی بزرکی نہیں دلے گا یہ امام صاحب کو آنے میں لگ رہے یہ دیر گھر میں سب موجود ہیں لیکن وہ سمجھتے کہ ہمیں نیاز دینے نہیں آتی حالکہ یہ کام مسلمان کے بچے بچے کو آتا ہے اگر بتا دیا جائے کہ بھئی جو قرآن یہ آتا اس کو پڑھ لو نہیں آتا تو سبحان اللہ کی تذبیر پڑھ لو بسم اللہ کی تذبیر پڑھ لو اسی کو اسالے سواب کر دو بھئی اپنی والدہ کو میں یہ پڑھنے کے اسالے سواب کرتا ہوں یہ کرتی ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرما ہو گئی ان کی نیاز کھانے کو کھاؤ پیو اور ہنڈیاں میں سے کھانے سے پہلے بھی نکال سکتے ہیں تو یہ طریقے کار اسلامی بہنیں بھی کر سکتی ہیں اور ناپاکی کے حالت میں یہ نہیں ہوگی میں پہلے بتا دوں یعنی قرآن مقدس والی نہیں ہوگی سبحان اللہ اور بسم اللہ کی تذبیر والی ہو جائے گی ناپاکی میں بھی اسالے سواب تو اس کو تو آپ گھر میں بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں ہر جو مرات کو کھانا بھی آگے رکھنا کوئی ضروری نہیں مگر رکھنا چاہیے اور گھر میں پکا ہو باہر سے مگایا ہو آپ اس طریقے سے نیاز کریں ایک دو دفعہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ حمد کھل جائے گی جتنا بھی آپ کو قرآن آتا ہو وہ پڑھ لیں اچھا کیسے ہوگا اگر آخر کی دس صورتیں آ دوں تو وہ دس ہی صورتوں کو دھوھرالے بار بار اس کو پڑھے ایک دفعہ پڑھ لے اور خاص کر میرے والد کو یا خاص کر میرے پیر صاحب کو یا خاص کر فلان شخص کو پیش کرتا ہوں پیش کر دیں وہ ہوگئے ان کی نیاز جس کا نام خاص میں لے لیں گے اس کے نام کی وہ نیاز ہو جائے گی اب یہ کہ گیارمی شریف کی بھی یہی طریقے کار ہے بارمی کا بھی یہی طریقے کار ہے کونڈو کا بھی یہی ہے ابھی تو مہینہ کونڈو کا چل رہا ہے اس لئے میں سوچ رہا ہوں کہ شاید آپ لوگوں تک یہ بات کونڈو ہی کے مہینے میں پہنچ جائے زیادہ بہتر ہے کہ کونڈو کی نیاز بھی آپ خود دیں اب اس میں امام جعفر صادق کی نیاز ہوتی ہے تو لوگوں میں عبدگمانی رہتی ہے کہ شاید اس میں کچھ عجیب ہی نیاز ہوتی ہوگی کچھ الگ پڑھا جاتا کوئی الگ بلکل کچھ نہیں ہے کسی نیاز کا کوئی طریقے کار فیکس نہیں ہے شریعت میں کہ وہ ہی پڑھا جائے گا تو نیاز ہوگی اس کے خلاف نیاز نہیں ہو سکتی جو میں نے بتایا آپ بلکل اسی کو کر لیں آپ مسلحے پہ بیڑے جو آتا ہے کونڈو کی نیاز پہ یہ کونڈو کا بھی میں طریقے کار بتاتا ہوں کونڈو کو آگے رکھیں اور جا نماز بچھائیں اگر بتی وغیرہ سب بیٹھیں دعا کریں اور اس کے بعد اس سالے سواب کریں اس کے بعد دعا کریں اس سالے سواب وہ یہ جتنی دیر آپ پڑھیں آپ کو شوق آتا ہے کہ آدھے گھنٹے میں قرآن پڑھ سکتا ہوں سورہ اخلاص پڑھ سکتا ہوں سورہ فلق پڑھ سکتا ہوں آدھے گھنٹے تک پڑھتے رہے ہیں کہ سورت اس میں کیا ہے سواب تو اس میں بھی ملنا ہے بسم اللہ پڑھ لیں سوابان اللہ پڑھ لیں کوئی بھی ذکر کر لیں جو آپ تصویر لے کے کرنا چاہیں اس سب ذکر کریں اور وہاں پہ یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے پڑھا اس دن کے صدقے وسیلے سے جو تُو نے توفیق بخشی اور گھر میں بچوں کو بھی لے کر بیٹھیں اور دوسروں کو بھی لے کر بیٹھیں جو گھر کے افراد ہیں کہ ان کو طریقے کار آ جائے کہ ہمارے باپ دادا گھر میں کس طریقے سے اس سالے سواب کیا کرتے تھے فاتح کا طریقے کار کیا ہے یہ چیز آ جائے ان کو بھی ساتھ لے کے بیٹھیں ان کے سامنے تھوڑی بلند آواز سے پڑھیں ان کو اس سالے سواب کرنا بتائیں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے یہ اس کا سواب حضور علیہ السلام کو ہم پیش کرتے ہیں قبول فرمان اللہ تعالی اور سمام نبیوں کو ولیوں کو اور خاص کر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرمان جی امام جعفر کی ہو گئی نیاز اب یہ کہ ابھی پندرہ تاریخ میں شاید ٹائم ہے تو کونڈوں کی نیاز ممکن ہو پندرہ کو کریں جہاں معروف ہو کہ بیس تاریخ میں تو اس کے اندر بیس تاریخ میں کریں جیسا طریقے کار ہو کریں تو میں نے اس کو بالکل آسان سمجھا دے کہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے اسلامی بہنیں بھی کر سکتے ہیں باہر سے کسی غیر مرد کو امام کو گھر میں بلا کر اسالے سواب کرنا اور جہاں اسلامی بہنیں تنہا ہوں پردے کے شرائط نہ پائے جاتے ہیں وہاں مناسب یہ ہے کہ آپ ان کو بالکل نہ بلائیں اگر ایسا معاملہ رہتا ہے کہ گھر میں آپ کے کوئی نیاز دینے والا ہی نہیں ہے تو یہ جو میں نے بتایا یہ اسی کے لئے جس کے ماں نیاز دینے والا نہ ہو خصوصا اسلامی بہنیں کہ وہ باہر سے یا مدرسے سے طالب علم کو اور ان کی عمر بھی بڑی ہوتی ہے یعنی پندرہ بیس سال سے عمر ہوتے ہیں گھر میں اسلامی بہنیں بھی اکیلی ہوتی ہے پردے کا معاول نہیں ہو پاتا ایسے میں نیاز دینے کے لئے بنا ابھولانا اور پھر بدنگاہی کے گناہ کے اندر مبتلا ہونا یا اس کا پورا پورا یقین رہنا کہ گناہ ضرور کہیں نہ کئی مکان رہتا ہے تو اس خرافات سے بچنے کے لئے آپ کو چاہیے کہ خود نیاز دینا سیکھیں گھر کے اندر نیاز کریں باہر سے کسی غیر کو بلانے کی بلکل بھی اجازت نہیں اور بلکل بھی ضرورت نہیں اگر پردے کے شرائط ہیں آدمی بلا کے لاتا الگ کمرہ الگ امام صاحب کو لاتے ہیں بلاتے بیٹھتے وہ دوسری باتیں ان کی طرف میں نہیں جارا مکر یہ ہے کہ جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں سب کے سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ باہر سے اس طرح نہ بلا مرد حضرات بھی سختی کریں کہ بھئی خود عورتوں سے کہیں کہ وہ نیاز کرنا چاہیں تو کریں دوسرے کو باہر سے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ایسا کام نہیں جو مسلمان کو نہیں آتا یعنی ذکر الہی بھی اگر مسلمان کو نہیں آتا تو پھر کیا